بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تم استمبول کو قسطنطنیہ کبھی بھی نہیں بنا پاؤ گے اگر تم نے ایسا کرنے کی کوشش بھی کی تو ہم تمہیں تمہارا ماضی یاد دلائیں گے جس طرح تمہارے اباؤ اجداد آیتِ قسطنطنیہ فتح کرنے تو ہم نے پھر انہیں زندہ بھی واپس بیجا اور لاشیں بھی ان کی کفن میں باندھ کر بیجی یاد رکھنا اگر تم اسی نیت کے ساتھ دوبارہ ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ وہی حشر کریں گے جو ہم نے تمہارے اباؤ اجداد کا کیا یہ بات کس نے کہی یہ بات طیب اردگان نے ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہی ہے اور آپ حیران ہوں گے یہ بات طیب اردگان کو کیوں کہنی پڑی کہ ہم استمبول کو قسطنطنیہ نہیں بنانے دیں گے دیکھئے بہت خطرناک معاملات ہر حد پار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ لڑائی بالکل آخری سلیبی جنگ کی طرف جاتی نظر آ رہی ہے نیتن یاہو کے بیٹے نے ترکی پر بیشنگ کرتے ہوئے کافی ساری باتیں کی اور اس میں اس نے استمبول کا ذکر نہیں کیا اس نے قسطنطنیہ کا ورڈ یوز کیا ہے اور یاد رکھئے یہ جو نیوزی لینڈ کے اندر حملہ آور آیا تھا اس نے اپنے منیفیسٹوں میں یہی بات کہی تھی کہ ہم قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے آئیں گے اور اس کے علاوہ جتنی بھی مسجدیں ہیں یعنی استمبول کی اس نے بات کی تھی کہ استمبول کے اندر جتنی بھی مساجد ہیں ہم ان تمام مساجد کو چرچ بنا دیں گے اور دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے آئیں گے اس کے ساتھ ہی نیتن یاہو کے بیٹے نے دوبارہ قسطنطنیہ کا ورڈ یوز کیا ہے دیکھئے کھلن کھلا یہ معاملہ تب تیہ کرتے ہوئے سامنے آ رہے ہیں حقیقہ ٹی وی آپ کو پہلے دن سے اس حملے پر یہی بات بتا رہا ہے کہ یہ حملہ یہودی زائنس اس سب کے پیچھے ہے انہوں نے کروایا ہے یہ وائٹ سپریمیسیس سب ایک ڈراما ایک فراڈ ہے یہ پیچھے بیک اینڈ پر انہی کو کنٹرول کرنے والے یہودی زائنس ہیں جس طرح دائش کو کنٹرول کرنے والے بھی یہی تھے ٹی ٹی پی کو بھی اور دنیا کے اندر ہر دشتگردی کے پیچھے آپ کو یہ یہودی زائنس اسرائیل ہی آتے ہیں یعنی آپ اندازہ کر لیجئے کہ اس سے بڑی طیب اردگان کے لیے کیا بات ہوگی دنیا کے اندر کوئی بھی شخص آواز نہیں اٹھاتا ہے ان معاملات پر کم از کم ہم طیب اردگان کو سلوٹ کرتے ہیں کہ وہ کھلم کھلا زائنس کا نام لیتے ہیں نہیں وہ یہ نہیں کہتا ہے یہودی وہ سہونیت کا نام لیتے ہیں وہ کہتا ہے زائنس کیا پاکستان کے اندر سے کوئی اٹھ کر کہہ سکتا ہے کہ یہودی زائنس کیا کام کرے ہماری یہودیوں کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے ہماری لڑائی ہے یہودی زائنس کے ساتھ ان سہونیوں کے ساتھ اسی سوچ کے ساتھ جو یہودی عورت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا دیا تھا جس میں زہر ملا تھا اور اللہ پاک نے آپ کو بچایا تھا جس کے بارے میں احادیث بے شمار پڑی ہیں لیکن کیا ہم لوگ اس بات کو سمجھ رہے ہیں دیکھئے طیب اردگان نے ابی ریلی سے خطاب کیا اور انتہائی دھمکیاں دی ہیں اسرائیل کو اسرائیل اب پورا پلان کر رہا ہے کہ اس نے یورپ کو لڑانا ہے مسلمانوں کے ساتھ جو حملہ آور آیا تھا اس نے کیا بات کی اس نے کہا کہ ہم تمہیں نکال دیں گے جتنے بھی ترک ہیں ہم ان کو یورپ سے نکال دیں گے یعنی اس نے یہ جو ترکی کرنٹ ترکی ہے اس کو بھی خالی کرنے کی بات کیا دیکھئے ایک بات آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اللہ سے ہمیں دعا کرنی ہے اور ہمیں کوشش کرنی ہے اور ہمیں ساتھ دینا ہے ترکی کا ترکی پر حالات جو ہیں وہ اچھے نظر نہیں آرہے وہ حالات بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں اگر طیب اردگان کسی ریلی میں کھڑے ہو کر یہ بات کہتے ہیں کہ تمہارے اباؤ اجزاد کو کفن میں باندھ کر لاشیں ان کی بیجی تھی اور تمہارے ساتھ پھر وہی کریں گے تو اس کا یہ مطبع ہے کہ معاملات ہر حد پار کریں پاکستان کے ادر عمران کان کو سٹینڈ لینا پڑے گا ہمیں ترکی کے ساتھ کھڑے ہونے کی بڑی سخت ضرورت ہے آنے والے وقت میں ترکی کے لیے حالات خراب ہوتے نظر آرہے ہیں ایک بات سمجھیں یہ نیوزی لینڈ کا جو حملہ آور تھا اس نے گولیاں تو مسلمانوں کو ماری لیکن اس کا نشانہ ترکی تھا پوری اس کی گنز کے اوپر مکمل طور پر آٹمن امپائر کے خلاف لڑنے والوں کو پریس کیا گیا یعنی ہر طرح سے اس کا ایک ہی ٹارگٹ تھا وہ تھا ترکی اب مسلمانوں کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اللہ پاک نے کیوں برکت رکھی ہے کہ تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں ہمیں توڑا گیا سب سے پہلے دنیا کے اندر جو ہمارے اوپر خنجر مارا گیا وہ خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کروایا گیا اور اس کے علاوہ سب سے زیادہ جو اہم ترین بات ہے کہ دنیا کے ٹکڑے کیے گئے جب آپ نے باؤنڈریز بنا دی کہ تم پاکستان ہو تم یہ ہو تم وہ ہو سب کو پاسپورٹ جاری کر دی ہے اس سے پہلے دنیا جانتی ہی نہیں تھی ان چیزوں کو کہ کبھی کوئی پاسپورٹ بھی ہوتے ہیں کبھی پاسپورٹ نامی کوئی چیز بھی ہوتی ہے وہاں سے کابول سے چلتا تھا ایک شخص اور ہندوستان آ جاتا تھا وہ حکمران بھی بن جاتے تھے اسی طرح مسلمان جو ہے وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جاتے تھے ان کی ایک ہی آئیڈنٹیٹی ہوتی تھی ایک عرب اور ایک آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے علاوہ نہ ہماری کوئی آئیڈنٹیٹی تھی نہ ہے اور نہ قیامہ تک رہے گی لیکن اس کے بعد پھر ہمارے اندر جس طرح ان لوگوں نے تفریق کرنے کی کوشش کی مسلمانوں کو توڑا کیا ایک بات یاد رکھئے گا دنیا میں دو ہی ملکوں سے خطرہ ہے یہودی زینس کو ایک ترکی سے اور ایک پاکستان سے ترکی سے کیوں خطرہ ہے ترکی میں خلافت رہی ہے لیکن وہ اس لیول کی خلافت نہیں خلافت عثمانیہ نے بڑا کام کیا بڑے لیول پر وہ رہے ٹھیک ہے ان کی کتاہیاں تھی تو اللہ پاک نے ان سے یہ خلافت بھی چھین لی جب تک آپ کتاہی نہیں کرتے آپ گلتیاں نہیں کرتے آپ سے خلافت نہیں چھینی جاتی اور دوسرے اور نمبر ون ان کے دشمن ہیں پاکستان کیونکہ غزوہ ہندی یہاں سے ہونا ہے اور ہماری آخری لڑائی ان سے ہونی ہے تو ہمیں اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے اور اللہ تیب اردگان کی حفاظت بھی فرمائے ہمیں ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور ترکی کے ساتھ بھی کھڑے ہونا ہے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں